میرا نام حسینہ موہین ہے آج میں اپنی نہایت پیاری دوست منیزہ حشمی کی یہ بارے میں کچھ بتانا چاہی رہی ہوں اصل میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ مرتب کرنا چاہیے اور وہ مرتب اس طرح کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اہمیت کی ہے اور ان کے انٹرویوز کر کے جس میں عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں مصور بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں ہر درہ ہر طبقہ فکر کیوں انہوں نے لیا ہے اور ان کے انٹرویوز کیے ہیں اور یہ انٹرویوز آج نہیں ہوئے ہیں یہ انٹرویوز اب سے بیس سال پہلے ہوئے ہیں اور یہ جمع رکھے تھے اب اس کو خیال آیا ہے کہ اس کو اگر مرتب کر دیا جائے تو پاکستان کی ایک تاریخ مرتب ہو جائے گی جو کہ ہم نے خراب کر دی ہے پاکستان کی تاریخ اب وہ تاریخ نہیں رہی ہے جو کہ ہماری ہے ہم نے اس میں سے بہت سی چیزیں نکال دی ہیں جو کہ غلط ہے تو جب آپ یہ سنیں گے مثلا آپ گل جی کی بات سنیں گے جب آپ شمی مارا کی بات سنیں گے جب آپ عدیبوں کی بات سنیں گے شاعروں کی بات سنیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ اچھا یہ بھی ہوا تھا یہاں تک کہ آپ عمران خان کی بات سنیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بحیثیت انسان کے وہ کیا ہے بحیثیت سیاستدان کے بحیثیت کرکٹر کے جو بھی ہے لیکن بحیثیت انسان کے آپ کسی کو پہچان لیں تو آپ اس شخص کی حقیقت کو پہچان لیں منزہ نے یہ کیا ہے کارنامہ جو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ہر شخص کو بحیثیت انسان کے پہچانا ہے اور لکھا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے یہ انٹرویوز کر دیا ہیں اور یہ تو پڑھنے والی چیز ہے یہ کتابی شکل میں بھی آئے گی اور ویسے بھی آپ کو یوٹیوب پہ یہ نظر آئے گا شروع ہونے والا ہے یہ سلسلہ آپ دیکھتے جائیے گا اور آپ اس سے اتے متاثر ہوں گے میرا خیال ہے اور ہونا چاہیے ہماری قوم کو کیونکہ ہماری قوم بڑی لا علم ہے اپنے بڑوں سے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو بہت کوئی دیا ہے ان سے ہم لا علم رہے ہیں منیزہ نے ان لوگوں کو سامنے لے کر آئی ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر بہت کچھ کیا ہے اور ایک خدانہ دیا ہے اس خدانے کا آج انہوں نے مو کھوڑ دیا ہے اور ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم خوش ہوں گے یقیناً اور میں منیزہ کو بے انتہا مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ اس نے ایک بڑا کام کیا ہے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا تھا ہمارے ہاں یہ چھوٹے موٹے انٹرویوز تو ہوتے رہتے ہیں جو کہ بیلچسپی کے لیے یا تفریق کے لیے ہوتے ہیں یہ کام جو ہے یہ انٹرویوز جو ہیں یہ تفریق کے لیے نہیں ہیں یہ عدبی ہیں یہ علمی ہیں یہ فلسفہ ہے یہ لکھاریوں کا کام ہے تو یہ آپ دیکھیں گے تب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور آپ خود داد دیں گے میں تو چونکہ اس کے دوست ہوں اس لیے اس کو بہت داد بے رہے ہوں جب سے لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ بھی داد دیں گے